موسیقی اللہ کا عیسان اور کرم ہے کہ ہمیں اس نے مسلمان بنایا کسی اور مذہب یا کسی اور گھر کے اندر ہم کو پیدا نہیں کیا کیا پتا وہاں پر ہم کو توفیق نہ ہوتی کوئی توجہ نہ ہوتی یا کوئی ہم کو ملانا ہوتا کوئی مسلمان جو ہم کو دین کی دعوت دیتا تو ہم جہنم میں چلے جاتے جہنم میں پہنچ جاتے اور یہ ہمارے اوپر بڑا کرم ہے اور عیسان ہے اس کا شکریہ آدھا آدھا کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں بہت کسی تعداد تو دنیا کی ایسی ہے کہ جو مسلمان گھروں میں پیدا نہیں ہوئے تو وہ اس بات کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتے تو کچھ تعداد ایسی بھی ہے جو گیروں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد مسلمان بھی ہوئے ہیں لیکن اس بات کا شکریہ تو وہ بھی ادا نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو مسلمان گھر میں پیدا کیا کیونکہ وہ تو خود سمجھ کر جان کر اور پھر ایمان لے کر آئے ہیں یا کوئی ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تو یہی بہت ساری تعداد ہے جن کے ساتھ میں جنہوں نے قرآن کو پڑھا کوئی ان کو مسلمان ملا ان نے ان کو دین کی دعوت دی سمجھایا تو وہ مسلمان ہوئے ہیں اب وہ مسلمان گھروں میں نہیں پیدا ہوئے تو ایمان تو لے کر آئے لیکن ان کو ایمان لانا پڑا کیونکہ ایمان والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور کوئی نہیں ملتا تو جہنم میں چلے جاتے تو ایمان وہ لے کر آئے اور ان کی ایک جندگی کے کسی حصے سے یعنی کوئی بیس سال میں ایمان لے کر آیا مسلمان ہوا کوئی پچاس سال میں کوئی ستر سال میں تو وہاں سے ان کا ایمان شروع ہوا اور وہاں سے ان کو عجر و سوا ملنا شروع ہوا لیکن فقریہ بات تو یہ ہے کہ ہم تو پیدا ایسی مسلمان ہیں ہم مسلمان گھری کے اندر پیدا ہوئے تو ان پہ تو زیادہ ہماری فضیلت ہے کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی نماز پڑھتے آ رہے ہیں تو ان سے ہماری زیادہ فضیلت ہے ہمیں تو شروع سے ہی بچپن ہی سے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے نماز پڑھتے تو فضیلت کس کی ہوئی ہماری ہوئی ایک مثال ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں کوئی بیمار ہے اور اس سے کہیں کہ بھائی ایک کام کرو تم ڈاکٹر خان کو دکھا لو اب وہ شیر کے اندر ڈاکٹر سلیم خان بھی ہے ڈاکٹر کلیم خان بھی ہیں ڈاکٹر وائد خان بھی ہیں اور ہم اس سے کہیں کہ ڈاکٹر خان کو دکھا لو تو وہ پوچھے گا کہ کون سے خان کی بات کر رہے ہیں تو اس کو نام بتانا پڑے گا کہ سلیم خان کو دکھا لو تو اس کے بعد وہ جان پائے گا لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی محنت سے اس نے اس کا علم حاصل کیا اس کا ایکزام دیا ہے اور اس سے وہ ڈاکٹر بنا ہے کیونکہ جو خان جو سرنیم اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جو اس کی نسلوں سے چلا آرہا ہے کیونکہ وہ خان فیمیلی کے اندر خان نسل کے اندر پیدا ہوا تھا تو اس لئے اس کا نام خان پڑ گیا ایک پیچان اس کی وہ ہو گئی کہ یہ خان پریوار کا ہے اور ایک اس کو نام دیا اس کے ماں باپ نے کہ سلیم کلیم تاکہ اس سے پیچان ہو گئی لیکن جو ڈاکٹر جو تھا اس کے آگے جو لگا ہوا ہے وہ اس کی محنت کا حصہ ہے اس نے اس کے لئے علم حاصل کیا اس کے لئے اس نے اپنی زندگی لگائی تب جا کے وہ ڈاکٹر بنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس کا وہ بھی ڈاکٹر ہو جائے وہ لاکھ کوشش کرے دونوں ماں باپ بھی کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے لیکن وہ بنے گا نہیں کیوں نہیں بنے گا جب تک کہ اس کی خود کی سلایت نہیں ہوگی تب تک وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا چاہے اس کو دوائیوں کے نام رٹا دیے جائے پورا اس کو آتا ہو لیکن اس کے بعد بھی بغیر ایکزام دیے بغیر اُداخلہ لیے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے تو وہ ایسے ڈاکٹر نہیں بتا اس کے لئے علم لینا پڑتا ہے تو پھر یہ ایمان جو ہم کہہ رہی کہ ہم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے ہمارا نام مسلمان ہو گیا کیونکہ ہمارے دادا مسلمان ہمارے باپ مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہو گئے اور ایمان والے بھی ہو گئے لیکن یہ وہی بات ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہو گئے لیکن کہ ہم ڈاکٹر ہوئے اس کے لئے ہم نے کہا علم حاصل کیا تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں صرف اور ایمان والا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو علم حاصل نہیں کیا تو علم حاصل کرنا پڑے گا تب جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے اور علم حاصل کرنے پڑے گا جب جا کے ایمان والا بنتا ہے یہ تو اس کے بغیر ایمان نہیں ہے چاہے وہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو کیونکہ اسلام نسلی مذہب نہیں ہے نسلی مذہب دنیا کے اندر دو ہے کہ یہود اور ایک پارسی دھرم اس کے اندر جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بن نہیں سکتا ہے کہ کوئی آدمی جائے مجھے پارسی بنا دو کہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر جو پیدا ہوتا ہے وہ ہی پارسی ہوتا ہے یہود کے پاس اگر آپ جائے کہ مجھے یہودی بنا دو تو کہہ دیں گے کہ نہیں یہودی بن نہیں سکتے پر اگر کسی طرح کوئی مان بھی لے تو وہ اس کے ایکسپ نہیں کرتے اپنی جماعتوں کے اندر مانتے نہیں ہو کیونکہ وہ نسلی مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہودی ہوتا ہے تو یہ تو وہاں پر ہے لیکن مسلمان کے اندر یہاں اور باقی جتنے دھرم ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے عیسائی دھرم ہو اس کے اندر ہندو کوئی بن جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے عیسائی تو وہ تبلیغ دعوت تبلیغ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہیں زیادہ کام کرتے تاکہ لوگ عیسائی بن جائے اور یہ دو مذہب ہیں جس کے اندر نسلی مذہب ہے کہ اس کے اندر پیدا ہونے والا یہود اور پارسی ہوتا ہے اور یہاں پر مسلمان اگر یہاں پر یہ مانتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اور ایمان والے گھر میں پیدا ہوا تو ایمان والا بن جائے تو یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اس کو خود کوشش کرنی ہوگی علم حاصل کرنا ہوگا اس کے بعد میں پھر وہ ہوگا تو نسل سے بات نہیں چلے گی اور یہ ایسے ایمان کا معاملہ نہیں کہ نسل سے کام نہیں چلے گا کیسے پیئے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان قبول کر لیا جائے تو ایمان تو لانا پڑے گا اور ویسے لانا پڑے گا جو ہم جانتے ہیں ہم نے سنا سنا ہے ویسا نہیں جیسا اللہ نے اس کی کتاب میں فرمایا کہ ایسا ایمان لانا پڑے گا جو میری کتاب میں میں نے کہا ہے ویسا لانا پڑے گا تو پھر تمہارے لیے جنت ہے اور بس یہ مان لے ہم کہ ہم تو ایمان والے ہیں ہمارے پاس ایمان نے بس مان لیا تو وہ ناکافی ہوگا کیونکہ کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ دے لیکن ڈگری نہیں ہے تو اس کو کوئی مانے گا نہیں تو اس کو پہلے علم محاصل کرنا پڑے گا یہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو چھتیس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والو امینو باللہ و رسولہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اے ایمان لانے والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایمان لانے والو ایمان لاؤ تو ایمان والے تو تب ہی ہیں نا جب وہ پہلے ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر تب ہی تو ایمان والے ہیں لیکن انہی کو کیا جا رہا ہے ایڈریس کر کے اے ایمان والو تم ایمان لے کر آؤ یعنی ڈاکٹر سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر تم ڈاکٹر بن جاؤ تو ایمان والوں سے یہ کتاب کیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ تو یہ گور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا اور ایمان والوں سے ہی کہا کہ تم ایمان لے کر آؤ لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لائیں بچپن سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور رسول پر بھی لائے ہیں اور سارے مسلمان یہی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کیا کہ ہم تو ایمان لائیں دونوں کے اوپر اللہ پر اس کے رسول پر ہم ایمان لے کر آئے لیکن یہ اللہ نے کہا کہ ان ایمان لے کر آؤ واپس پھر دھو رہا ہے اس کو کہ ایمان والا ایمان لے کر آؤ اللہ اس کے رسول پر والکتاب اللہ جینا انجلہ اللہ رسولہی اور جو رسول پر رازل کیا گیا اس کتاب پر بھی ایمان لے یعنی قرآن پر بھی ایمان لے کر آؤ تو ایمان تو لے کر آئے لیکن ہم کو پھر بات یہی کہی گئی کہ واپس سے ایمان لے کر آؤ اب یہ ایمان کی بات تو اسی ہے کہ ایمان تو سارے مسلمان جو ہیں وہ کہتے کہ ہم ایمان لائیں اور اس کے اندر جسے ایک حرف پڑھنا نہیں آتا اعلیم بات آ وہ بھی نہیں آ تو پیچان بھی نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایمان لائیں جس کو چند صورتیں آدھے بچپن سے جو صورتیں آدھے وہی سے بڑھا پا گیا اس کا وہی اسی صورتوں سے چار پانچ صورتیں یاد کری اسی سے چار پل سے پوری نمازیں پڑھتا آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی ایمان لائیں جس کو تین پارے حفظے وہ بھی کہہ رہا ہے ایمان لائیں جس کو پورا پران حفظے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لائیں تو ایمان کے دعوے تو سب کر رہے ہیں تو اللہ نے وہی کہا یہاں پر کہ وہ بھی تو اللہ نے کہا کہ ہاں ہم ایمان والے سوئے تو ہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لے کر آو جو تم سب کہہ رہے ہو تو ایمان لے کر آو یعنی کہ ایمان لانا ہوگا اس لئے اللہ نے وہاں پر کہا کہ صرف تم یہاں پیدا ہوگے مسلمان گھر کے اندر تو وہ نہیں چلے گا تم کو ایمان لانا ہوگا یعنی ایمان دیکھیں یہاں پر ہمارے اعتراف میں جو برامن لوگ رہتے ہیں ان کے وہاں پر وہ پیدا ہو جاتا ہے برامن گھر کے اندر لیکن اس کے بعد جب وہ شعور رکھنے لگ جاتا ہے سمجھ اس کو ہو جاتی ہے دس بارہ سال کا پندرہ سال کا ہو جاتا ہے بچہ اس کے بعد ایک سنسکار کرتے ہیں یعنی پو بھی سنسکار اور اس وہ ایک خون ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر اس کو جنیو پینائے جاتی ہے پھر کہتا اب یہ جا کے برابر مکمل برامن ہوا ہے اس سے پہلے اس کو اشدی مانے جاتی ہے شد کیا جاتا ہے اب جا کر یہ ہوا تو ان کے پاس بھی شعور ہے کہ ہم برامن کے یہاں پیدا ہو گیا تو برامن نہیں ہوگا جب تک اس کو شدی نہیں کی جائے اس کو سمجھ نہیں آ جائے تب تک اس کو سمجھا جائے گا تو اس کے لئے کوئی جدو جہد نہیں چاہے اس کو کچھ پڑنا ہی نہیں آتا ہو قرآن کھولا ہی نہیں ہو تلاوت نہیں آتی ہو لیکن اس کا ایمان والا مان لیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے ہمارے یہاں پر پیدایش ہی مانا جاتا ہے کہ یہ سید کے گھر میں پیدا ہو گیا یہ خان کے گھر پیدا ہو گیا تو ایمان والا پیدا ہو گیا یہ مسلمان لیکن یہ کہا گیا کہ ایمان لانے والا ایمان لے کر آو تو ہم بچوں پھر کہا بھی جائے دکھر ہم تو ہمارے بچوں کو مسجد میں بھی لاتے ہیں اور نماز ان کو پڑھواتے ہیں اور ان کو تیزن پارے حفظ دیکھو فر فر کر کے سنا بھی دیتا ہے سارا کچھ اس کو آتا ہے لیکن قرآن جو ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ یہ ایمان لانے والا وہ ایمان لاؤ تو پیدائی سی ایمان نہیں چلے گا کیونکہ وہ تو یہود اور پارسہ کے اندر ہے صرف کہ وہ نسلی ان کا مذہب ہے کہ اس کے اندر پیدا ہوتا تو مانتے اللہ نے ایک وقت تکے فرمایا سورہ اجرا سورہ نمبر اون پچاس آیت نمبر چودہ میں فرمایا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہ ان سے کہتے ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تم بھٹکے ہوئے تھے لیکن تم نہیں ہے کہ یہاں بھی بات پوری نمبر فرمایا آگے کہ والا کلو اسلم نا کہ یہ اپنے آپ کو ہاں تم ایمان تو نہیں لائے اپنے آپ کو مسلمان کہلو اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر کہ اسلم نا اپنے آپ کو تم مسلمان کہلو کیوں اس لئے کہلو کہ تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو جکات دیتے ہو تو اس لئے اپنے آپ کو مسلمان کہلو وَلَمَّا يَدْخُلِي اِمَانُ فِي الْقُلُوبِ کہ ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل ہی نہیں ہوا ہے ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر ابھی قلب میں داخل نہیں ہوا ہے تو دل میں جروری ہے ایمان یہاں اللہ نے کہا کہ دل میں جروری ہے ایمان تو پہلے تو ایمان لاؤ اس کے بعد میں دل کے اندر داخل ہونا چاہیے وہ کیسے داخل ہوگا کہ ایمان لائے تو سوچ سمجھ کر انسان جب لاتا ہے کسی چیز کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو دماغ سے سوچتا ہے تو تب اس کے دماغ میں آیا ہوا ایمان لیکن یہاں دل کے بات کہی کہ دل کے اندر وہ ایمان آنا چاہیے دل کیا ہے دل کا کام ہے کچھ بتائے کہ دل یہی نہیں کرتا دل کے بہت سارے کام وہ دل بہت سارے کام کرتا ہے اور اللہ نے یہاں فرمایا سورہ آرہ سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو نسی میں کہ لہم قلوبن یا اللہ یفقہونا بھیہا کہ ان کے دل ہیں یہ اس پر گور نہیں کرتے یعنی کیا نہیں کرتے یفقہونا یعنی کی یہ کیا کرتے تفقہ نہیں کرتے تفقہ نکلائے فکسے یعنی کی ایسی چیز سے کہ جو دیکھ تو رہی ہے لیکن وہ سمجھ بھی نہیں گہرہ آئی سے اس کے بارے میں سوچنا کہ تفقہ نہیں کرتے یہ دیکھتے نہیں سوچتے نہیں سورہ چاند ستارے جمین پانی آسمان وہ ساری مخلوق کو یہ دیکھتے نہیں اس پر گور فکر نہیں کرتے ہم نے کس طرح ان کو پیدا کیا کس طرح ہم نے دیکھو ان کو جمع رکھا ہے سورہ چاند ستارے کو تو یہ گور نہیں کرتے تفقہ نہیں کرتے اس کے اوپر تفقہ کرنا یعنی کی جو چیز ہم کو دکھائی بھی نہیں دے رہی ہے اس کے بارے میں گور فکر کرنا جو دکھ رہی ہے تو اس کے گہرے معنی ہم کو سمجھنا اس کو تفقہ آ جاتا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دل کے حصے کے اندر ان کی ایمان آنا چاہیے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَآَيَنُ لَا يُبْسُرُونَ بِحَا کہ ان کے آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں رہیں آنکھیں ہیں ان کی لیکن یہ دیکھ نہیں رہیں وَلَهُمْ آجَانُنْ يَا لَا يَسْمَعُونَ بِحَا کہ کان ہیں لیکن ان کے سن نہیں رہیں اور یہاں پر تین باتیں اللہ نے یہاں پر فرما دی کہ آنکھ کانھ ناکھ اور دل کہ یہ ان سے کام نہیں لے رہے ہیں ان کو بتایا ویسا کام نہیں رہے رہا تو آنکھ سے ویسا دیکھ پا رہے ہیں جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں نہ یہ سن پا رہے ہیں جیسا ہم ان کو سنانا چاہ رہے ہیں نہ یہ دل سے ویسا محسوس کر پا رہے ہیں کہ یہ جیسا ان کو کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر پا رہے ہیں پھر یہاں فرمایا سورہ عسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھتیس پر فرمایا کہ انہ سما والبسرہ والفواد کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل کلو اولائکہ کانہ اہدو مسولہ کہ ان کی سلایتیں ہیں اور ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا یعنی یہ جو آنکھ ہیں جس کو تم دیکھتے ہو اور گور فکر نہیں کرتے یہ کان ہی جس سے تم سنتے ہو اور اس پر تم تفکر نہیں کرتے گور فکر نہیں کرتے دل ہے جس سے تم محسوس نہیں کرتے تو یہ نہ سوچو کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا اس کا تم سے حساب لیا جائے گا روز قیمت کہ دل سے تم نے ایک سب کیا کہ نہیں ہماری باتوں کو دل سے ایمان لاکے لیں آنکھوں سے تم نے گور فکر کیا کہ نہیں دیکھ کر کانوں سے تم نے کیا کہ نہیں تو ان سے جو ہے حساب کتاب لیا جائے گا وہ دل کے بارے میں قرآن نے کئی باتیں فرمائی قرآن کے اندر دل کے تعلق سے کئی چیزیں آتی ہیں کہ ان کے دلوں میں روگ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا اسی طرف ہمیں قلوبین مبین کہ یہ وہ جو دل جھکنے والے اللہ کے سامنے جھکنے والے دل وہ بھی فرمایا اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ گناہ کرنے والے دل یعنی دل کے اور بھی کام ہے اس کا پمپ کرنا ہی کام نہیں یہ سارے بھی دل کے کام ہیں اور اب تو یہ بات بھی ہے اب یہاں جو دل کی سلایت کی بات ہو رہی کہ دل کے اندر سلایت ہے اس کا استعمال کریں اور آج تو میڈیکل سائنس بھی یہ ماننے لگا ہے پہلے نہیں مانتا تھا پہلے کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دل کیا تو ہمارے دل سوچتے نہیں ہیں تو کہتا ہے نہیں دماغ سوچتا ہے دل تھوڑی سوچتا ہے لیکن اب جو نئی تیکیک آئی تو اس میں ان کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں کچھ چیزیں ہیں نیورونز ہوتے ہیں کچھ کیمیکل ریکسن ہوتا ہے اور وہ دل سے سنگنل ویقستا ہے اس کے بعد دماغ کام کرتا ہے اب ان کو ماننا پڑا اور اللہ نے قرآن کے اندر دل کی ایک زیادہ بات کہی اکل کی وجہ کہ تم دل سے ایمان لاؤ دل سے تم سوچتے نہیں تو اب یہ بات بھی اب مانی جا رہی ہیں تو اس لئے کہا کہ دل سے کام نہیں لیتے کیونکہ ابھی تمہارے دماغ نہیں جانا ہے صرف کہ مسلمان ہو گئی اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور تمہارے دل نے نہیں جانا اکل سے تو بہت سے لوگ جان لیتے ہیں اسلام کو ایمان کو جان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہے اور کئی گئر مسلم جو بڑے بڑے فلسفر ہوئے ہیں بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں اور بڑے بڑے لیکھک جو لکھنے والے ہیں سوچ پر رکھنے والے ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ ہاں قرآن کے اندر بہت بہترین اور اچھی اچھی باتیں ہیں اسلام بہت اچھا ہے یہ ان کے جو رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھے ہیں ان کے اخلاق اور سارے معاملات یہ تو انہوں نے بھی کہا کیونکہ کیونکہ سب انہوں نے اکل سے سوچا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے کیونکہ دل میں ایمان نہیں اترا لیکن تعریفے تو کیوں بڑی بڑے کتابیں لکھی ہیں سب نے لکھی ہیں گر مسلموں نے بھی لکھی ہیں تو دل سے نہیں ہوا تو دل سے تو اکل سے تو اچھا لگتا لیکن دل میں نہیں آیا اس لئے ایمان والے نہیں ہوئے تو ابھی تو جان لیا اس کے بعد اکل اور اکل کے بعد پھر قلب میں اتارنا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں تو کہا کہ تم یہ دلوں میں اس کو داخل کرو تو ایمان تو سب کو لانا ہوگا چاہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان تو اس کو بھی لانا پڑے گا اور گیر مسلم جو آئے ہیں وہ ایمان لے کر آئیں وہ سمجھ کر آئیں اس لئے تو آئیں وہ ان کے دل میں اترہ تب جا کے پوری دنیا سے لڑکر آج مسلمان ہوئے اور ہم اس کے اندر پیدا ہوئے اور کچھ بھی نہ کر کے ایمان والے تو پھر کیسے ایمان والے اس کے لئے تو وہ کیا انہوں نے تو یہ ہم کو تے کرنا پڑے گا ہم کو سوچنا پڑے گا اور یہ ہم یہ بھی تو سوچیں کہ اگر اگر بات یہی ہے کہ نہیں سبھ مسلمان گھر کے اندر کوئی پیدا ہو جائے اور وہ سیدھا جنت چلا جائے گا تو کیا ایسا ہوگا ہم تو یہی سوچ کر بیٹے مسلم بھائی تو مسلمان ہیں کر رہی کچھ نہ اب تو بھی ہم چلے جائیں گے جنت میں لیکن اگر مثال کے دور پر ہم دیکھیں کہ اللہ نے ایک ہی دن ایک ہی وقت کے اندر ایک آلیم کے گھر جو مسلمان ہیں اسلام کا آلیم اس کے گھر میں ایک بچے کو پیدا کیا اور ایک گیر مسلم کے گھر کسی پنڈیت کے گھر میں ایک بچے کو پیدا کیا اب وہ جو آلیم کے گھر بچہ بڑا ہوا اس نے اس کے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ تو پاس تائم کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی پڑھنے لگا یہ روزے رکھتا ہے وہ بھی رکھنے لگا یہ جھکات دیتا ہے وہ بھی کرنے حج کیا میرے باپ نے میں نے بھی کر لیا اور وہ اس کے جسے بھی کر لیا یہ بھی مر گئے اور یہ بھی مر گیا دونوں اللہ کے سامنے چلے گئے اب اللہ یہ کہے گا کیونکہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے تو اللہ یہ کہے گا کہ چلو تم آلیم کے گھر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے چلو تم جھنٹی اور تم تو وہاں چلے گئے تھے اور تم فلا فلا کام کیا شرک کیا ترلو تم جھنمی تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے سے تو پوچھا ہی نہیں دینے کہ پیدا کہا کرنا اگر مجھ سے پوچھتا تو میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی آلیم کے گھر پیدا کر تو میرا قصور کیا ہے میں کس بینہ بے جہنم میں چلا جاؤں اور یہ خالی اس لیے چلا جائے کہ یہ آلیم کے گھر پیدا ہو گیا تو اس نے کیا کیا اس کے باپ نے جو کیا تو وہ یہ بھی کرتا رہا جندگی بھر اس کے باپ نماز پڑھتا یہ بھی پڑھ لی روجے رکھے اس نے بھی رکھ لیا تو میرا باپ وہاں جگہ جگہ پوچھتا پیدا تو میں بھی اس کے ساتھ جاتا رہا تو اس کے باپ نے جو کیا اس نے کیا اس کے باپ نے جو کیا میرے باپ نے جو کیا میں نے کیا تو اس میں میرا قصور کیا ہے اس میں میری گلتی بھی نہیں پیدا تو تو نے کیا تب کیا اللہ کیا نائنصافی کرے گا وہ تو انصاف والا ہے وہ نائنصافی کر ہی نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ گور فکر کرنا پڑے گا جس طرح سے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر صلاحیت نہ ہو اور جب تک اس کالیج میں داخلہ نہ لے اور اس کا اگزام نہ دے تب تک ڈگری نہیں ملے گی تو مسلمان گھر کے اندر بھی کوئی پیدا ہو گیا لیکن جب تک گوھر فکر نہ کریں سوچیں نہیں پڑے نہیں قرآن کو اور اس کے بعد سوچ سمجھ کر ایمان نہیں لائے گا تو تب تک اس کا بھی حال یہ نہیں ہوگا کہ پیدا ہونے سے وہ چلا جائے جنت نہیں تو فگیر مسلم تو حجت قائم کر دے گا تو یہ سے نہیں ہوگا تو دونوں کو ایمان لانا پڑے گا یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور سوچ فکر کے لئے کہا گیا قرآن کے اندر بار بار ایک دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مزید جس کے اندر اتنی آیاتیں بار بار کہتی ہیں کہ سوچتے نہیں تم تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا تم جانور ہو یہ ایک کتاب ہے دنیا کی جو بار بار کہتی ہے کہ اپنا دماغ لگا عقل لگا عقل لگانے کو کہتی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة تا سو نمبر پچیس آیت نمبر تیوتر میں فرمایا کہ اللہ جینا اجا جکیرو بھی آیاتی ربہم لم یکھیرو علیہا سمیانا مویانا کہ وہ لوگ جو جنہیں اللہ کی آیات یاد دلائی جاتی ہے ان کو بتائی جاتی ہے جکر کیا جاتا ہے تو اس پر اندے اور بیروں کی طرح گر نہیں پڑتے سوچ کر ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ کی بات بھی ہے تو اللہ نے دماغ بھی دیا ساتھ میں تو یہ نہیں کہ اللہ کی بات ہے تو اس پر گوڑ فکر کر کے پھر لاتے یہ نہیں کہ اللہ کی آیت تو گر گئے تو اللہ نے کہا وہ تو بیرے اور اندے ہیں پھر وہ گر جاتے ہیں تو اللہ نے خود کہا کہ میری آیت پر بھی سوچ فکر گوڑ فکر کر اس پر یقین کرتے ہیں اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو چھتیس میں کہ لوگ جہنمی ہیں وہ کون جہنمی ہیں کہ جن کے کانے وہ سنتے نہیں جن کی آنکھ جس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں یعنی کون سی آنکھ ہے بصیرت کے آنکھ ہے آنکھ ہے تو دیکھتا ہے انسان سب دیکھتے ہیں اندر کی آنکھیں وہ گور فکر کرنے کی بات کہ کیا جمین اور آسمان یہ خلقت کے اندر گور فکر کیا کہ نہیں اس نے کہ کیسے بنایا گیا ہے وہ کیسے ہی نظام چل رہا ہے کہ وقتوں پر سورج آتا ہے وقتوں پر چلا جاتا ہے چاند آتا ہے چلا جاتا ہے جہاں چاہیے وہاں بارش ہو جاتی ہے یہ نظام کیسے چل رہا ہے جو جمین کے اندر بیچ ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے خودہ اگھ جاتا ہے کیسے ہوتا ہے اور وہی اگر وہاں پر پچاس سو گرام کا بارڈ بھی ڈال دیا جائے ایک لوہے کا تو وہ اندر سڑگل جاتا ہے اور ایک ہکیر سا دانہ ڈالتے تو اگھ جاتا ہے تو ایک گور فکر کرنے کی چیزیں ساری تو یہ گور فکر نہیں کرتے تو یہ جو بسی رہتی ہے اندر والی چیزیں سے سوچنا سواقوں سے دیکھنے کی بات نہیں تو یہ سے لوگ یہ جو گور فکر نہیں کرتے جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ بتاتا رہے ہیں جو گور فکر نہیں کرتے کیونکہ ان کو جانور سے تو زیادہ دیا ہم نے ان کو عقل بھی دی اس کو عقل بھی نہیں ہے اس کے بعد میں بھی اگر یہ کہ دیکھ تو ایمان ہو گیا جب تک کہ گور فکر نہ کرے وہ ایمان نہ لائے تو تفکو یعنی سنے سمجھے محسوس کرے دل سے اس کے بعد میں وہ مانے پھر ایمان ہوا تو یہ سمجھنے وہ گوھر کرنے کی بات ہے بلکہ اس سے تو روکا جاتا ہے لوگوں کو نہیں تم نہیں مت کرو گوھر فکر تم گوھر فکر کرو گے اللہ نے ہر آدمی کو صلاحیت دیا قرآن کے اندر ہر علوم ہے جو آدمی چاہتا اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے ہر کے لئے ہے قرآن اور اس کے اندر ہر جتنے بھی لوگ دنیا اندر کام کرتے ہیں سائنٹسٹ ہو چاہے میڈیکل کا علم ہو چاہے کائنات کا علم ہو چاہے جمین کا ہو سب چیز کا علم اس کے اندر دیا ہے تو جو وہ پڑے گا اس میں سوچے گا اس میں اپنی اکل لگائے گا تو یہ قرآن نے بار بار کہا اور یہاں فرمایا سورہ امفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بائیس میں انر شررل دووابی انداللہی سمم بکمل لجینا یاکیلون کہ چلنے فرنے والوں میں یعنی جو چیزیں دنیا کے اندر چلنے فرنے والی جن کے پاس پیر ہیں اور جو رینگنے والی جمین پر چلنے فرنے والوں کے اندر اللہ کے نزدیک ان سب کے اندر سب سے بدترین وہی ہیں جو بیرے گونگے ہیں جو اکل سے کام نہیں لیتے ہیں اکل سے کام نہیں لیتے ہیں سب سے بدترین ہیں یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو اکل سے کام نہیں لیتے ہیں چلنے فرنے والوں کے اندر تو وہ کون کہ جو اب وہ آج کے ہوں ہم تو لیتے ہیں ہم کو تو سنے ہی بھی دیتا ہے لیکن اللہ کی بات آپ نے سنی اور اللہ کی بات سننے کے بعد میں اگر آپ نے اللہ کی بات کو کسی تک نہیں پہنچایا اس کے رسول کی بات آپ نے سن لی اور آپ نے نہیں پہنچایا یہ تعالیعہ معلوم ہونے کے بعد تو آپ گھونگئے ہیں فیر تو اللہ نے یہ کہا کیوں گھونگے ہیں فیر کیونکہ انہوں نے پہنچا człائیں نہیں تو ایمان تو بہت دور کی بات ہے جب تک وہ اس کی رب جس نے اس کو پیدا کیا اس کی بات دنیا تک نہیں پہنچا تھا اپنے دوست عباب رستے دار تک کہ اس کے رب نے قرآن میں کیا کہا اس کو نہیں پہنچا تھا تب وہ پہنچانے لگے گا تب جا کر تو وہ انسان ہوگا یہ اس کے رب نے اس کو پیدا کیا تو اب اس کے رب کی باتیں دنیا کو پہنچا رہا ہے تو ایمان تو وہ دور کی بات ہے جب جا کر انسان ہوگا کہ وہ اس کی رب کی بات ہوگا لوگوں تک وہ پہنچائے اور اس کے بعد پھر وہ ایمان ہوگا تو ایمان دل میں داخل ہوگا تو پھر نجر آئے گا اب کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں سب کہہ رہے ہیں جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ایک علیبت نہیں آتا وہ بھی کہہ رہا میں بھی ایمان والا ہوں جس کو دو صورتیں یاد ہے وہ بھی کہہ رہا میں ایمان والا ہوں تو ایمان کے لیے سب کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر گور فکر اس کو کرنا پڑے گا پھر اس کو ایمان لانا اس کو پڑے گا تو پہلے یہ ہے کہ کلمہ وہ پڑھ کے تو آیا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے اس کے تقاجے کلمہ کے تقاجے کیا ہیں کسی بھی یہ نہیں ہوتا کلمہ ایک انسان پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا میں نے مسلمان ہو گیا اسے نہیں ہوتا خالی کہنے سے آدمی نکاح کرتا ہے لیکن یہ کلمہ کے تقاجے کو نہیں سمجھتا لیکن وہ آپ دیکھیں جو وہ نکاح کرتا اس نے کہتا ہے کہ بھئی تمہیں فلا بن فلا سے تمہارا نکاح ہو گیا ہوگے تھا قبول ہے لیکن کیا قبول ہونے سے قبول ہو جائے گا قبول ہو گئے کتنا سرہ اس کے پیچھے اس نے قبول کیا ہے کہ وہ قبول کیا یعنی میں اس کو لے جاؤں گا اس کو پالوں گا اس کو کپڑے دوں گا اس کو میں کھلاوں گا اس کو پیلاوں گا بیمار ہو جائی علاج کراؤں گا اور اس کے بچے ہوں گے میں اس کو پالوں گا اس کے دوک مصیبت میں ساتھ دوں گا تمہارے اس کے پورے پریوارت سے رشتہ داری میں نباؤں گا تو یہ خالی قبول کہنا لیکن کتنے سارے لواجیمات اس کے پاس میں آتے ہیں تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا اس کے بعد میں بہت سارے لواجیمات اس کے ساتھ میں آتے ہیں سب جبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی وہ آتی ہے تو قرآن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قلمہ پڑھا اور کہا بھی جاتا ہے کہ جس نے قلمہ پڑھ لیا اس کو تو جھنم کی آگ چھوے گی بھی نہیں کہ جس نے خالی سب قلمہ پڑھ لیا اس کو جھنم کی آگ چھوے گی نہیں تو قرآن کہتا ہے یہ کہ یہ تو یہود کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا یہ تو یہود کہتے ہیں کہ ہم کو تو آگ چھوے گی بھی نہیں اگر چھوے گی بھی تو کچھ دن ہم کو جلالے گی ہمارے کچھ گناہ ہوں گے کیا ایسا ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نماز چھڑ گئی یہ ہو گیا فرق کیا ہوا فرق دونوں کے اندر کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں تو ہم کو یہ ہے کہ ایسا نہیں کسی جبان سے کہہ دیں اس کے تقاجے کو سمجھ کر اس کو ایمان لانا ہوگا اور یہاں اللہ نے فرمایا سورہ بکرہ سے نمبر دو آیت نمبر باسٹھ کے اندر کہ اللہ لزینا آمنو واللجینا حادو کہ جو ایمان لائے اور جو یہود ہوئے وہ نصارہ والسابعین اور جو عیسائی ہوئے وہ جو سابعی ہوگئے ہیں سابعی میں بہت سارے تمام طرح کے جتنے مذہبہ سب آ جاتے ہیں اور جو یہود ہوئے جو نصارہ ہوئے جو سابعی ہوئے اور یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور تو یہ عمل سے ثابت کرنا ہوگا عمل سے ثابت کرنا ہوگا تو ان پر ان کے رب کی نوازی سے ہیں ان کے رب کے ان پر اینا میں تو یہاں سب کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیا ایمان والے یہود نصارہ اور سابعی سارے کے سارے کو ڈال دیا ہے یہاں پر اور کہا پھر کہ ان کو سب کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا تب یہاں الگ نہیں کہا کہ یہود اللہ کیوں اور یہ الگ سب کچھاروں کو ملا گیا کہ ان کو عمل سے ثابت کرنا ہوگی ہم ایمان والے تو اس کے بعد ان کے لئے عجر وہ سواب ہیں تو ان کو رکھ دیا گیا ان کے لئے سواب تو یہاں جو ہے ایمان والوں کو بھی اس میں شامل کیا تو جو ان کو بھی شامل کیا جو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے وہ سب کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی شامل کیا یعنی کہ ہوسو آواز سے سمجھ کر ایمان لانا ہوگا اس لئے کہا گئے کہ ایمان والو ایمان لے کر آؤ اور پھر اس کے بعد دل میں اور جب دل میں اترے گا تو پھر عمل سے جاہر ہوگا یہ ہوتا ہے ایمان کہ عمل سے جاہر ہوگا اور ایمان اور عمل ایک ہی چیز ہے یہ الگ الگ نہیں ہے اندر میں پر اندر تو ایمان ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے ایمان والا جو کہتا کہ میں ایمان والا ہوں تو عمل بھی اس کے ساتھ میں ہوگا تو مانا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے جبان سے کھالی کہہ دے تو وہ عمل میں نجر بھی آنا چاہیے نہیں تو کس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے ہمیں کیا معلوم میرا ایمان آپ کو معلوم نہیں آپ کا ایمان جو مجھے معلوم نہیں کتنا ایمان ہے ہمیں کیا معلوم جبان سے کہہ رہے ہیں اگر وہ آدمی واقعی میں دیکھتا ہے کہ ہاں یہ جو بتایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نے بتایا اتنا ہی عمل کرتا ہے تو دیکھتا ہے تو کہاں یہ ایمان والا ہے کیونکہ یہ دیکھو بار بار پانچوں وقت مسجد میں جاتا ہے یہ گریبوں کی مدد کرتا ہے یہ اخلاق سے بات کرتا ہے وہ نبی کی سنتوں کو پورا جو فالو کرتا ہے تو اب جا کر وہ دیکھے گا تو کہاں یہ ایمان والا ہے اس کے لئے ہم بہلا شک کہہ سکتے ہیں لیکن جو خالی قیدے میں ایمان والا ہوں بھئی میرا ایمان تو بہت بڑا مجبوط ہے لوے جیسا ہے بالکل لیکن عمل میں تھوڑی کوتا ہے تو وہ جتنا دکھ رہا ہے وہ اتنے ایمان ہے کیونکہ جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا ایمان اس کا جائر میں دکھے گا تو سب موز سے کہہ دینے سے ایمان نہیں ہوگا اور سب تمناوں سے کہ ہمیں جنت مل جائے تو اس ساری تمنا ہم تمنا کر کے بیٹے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو کر کے دکھانا ہوگا اور پھر اس کے بعد ایمان ہو اس کے بعد پھر ساتھ میں عمل ہو اور عمل جب کرے گا تبھی آج میں شائع لاکھ قیدے ایک آدمی بہت ایمان ہے میرے اندر بہت ایمان ہے جب عمل کی طرف بڑے گا تو آجمائش اس کے پاس میں آئی گی نہیں تو اس کے پہلے آجمائش نہیں آتی عمل کے ساتھ ہی آجمائش ہے ایمان تو اندر آپ کے کتنا ہی کہتے رہے بیٹے کر تو کوئی آپ کو کچھ نہیں بولے گا لیکن جہاں اس کے لئے عمل کرنے جاؤ گے تب پھر آجمائش آپ کے لئے بنے گی تو دونوں وہ ساتھ میں ہوتا ہے اللہ نے سور بکرائی میں فرمایا کہ تم نے کیا یہ سوچ نہیں آئے کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم یہ صرف یہ قیدوں کے ہم ایمان لائے وہ تم کیا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے ابھی تو ہمیں تم نے آجمائی نہیں ہے ہم تم کو آجمائیں گے ہم تم کو آجمائیں گے تمہاری جان سے تمہارے مال سے مال کی کمی سے فلو کی کمی سے اولاد کی کمی سے اور اس کے بعد تم کو آجمائش میں لیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں دیکھیں گے تم پاس ہوتا ہے کہ وہ فیل اگر پاس ہوتا ہے تمہارے لئے جنت تو ایمان اور عمل دونوں ایک جسی چیزیں ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمارے کام میں لگے رہے ہیں کہ ہم ہمارے کام میں لگے رہے ہیں کہ بیوی اور بچوں میں لگے ہوئے ہیں رشتہ داروں میں لگے ہوئے ہیں شادیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ہمارے بیجنسوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اپنے کھانے میں اپنے کمانے میں اپنے گھومنے میں اور فیرنے میں لگے وہ گمتے فیڑتے مر جاہا اور جنت چلے جائیں صحابہ کی تاریخیں پڑی کے نہیں پڑی ہم نے تو کیا ایسی چلے گئے تو ہم ہمارے سب جو بھی ساری دنیا کے اندر جتنی بھی ہے سب ہمارے ایش و آرام کے اندر رہیں اور ایسے کیسے جنت چلے جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو قرآن کے خلاف اللہ نکھا کہ ہم تو آجمائیں گے جب تو ایمان لاؤں گے تو یہ جروری ہے کہ سب تمنا سے کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے اس کو آجمائے جائے گا تو ایمان کی چند باتیں انشاءاللہ اور فیل اگلے جمعے پہ ہیں جندگی رہی تو ہم اس پہ رکھیں گے و آخر الدعوان اللہ رب العالمين